اب ہمارے تین روزہ اس اجتبائے عام کا اختتامی سیشن کا اہم ترین پروگرام اس قائد اس رہنما کا خطاب کہ جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ رہنما کے آج دنیا بھر کی جہادی تحریکیں امید اور تمنا اور عارضو کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی ہے وہ رہنما کے جو خیبر سے کراچی تک اور مشرق سے مغرب تک اور شرق سے غرب تک مسلمانوں کے لئے امید کا پیغام بن کے آیا ہے تشریف لاتے ہیں قائد تحریک اسلامی مجاہد قبیر جناب قاضی حسین احمد نارا ہے تکبیر جنت کی قلی شہادت جنت کی کلی شہادت جنت کی کلی شہادت جنت کی کلی شہادت موسیقی حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین محترم جناب میاں تفیل محمد صاحب محترم قائدین تحریکات اسلامیہ محترم قائدین برادران عزیز خاہران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم تین دن کی اجتماع کے آخر میں میں آپ کو اپنی قوت کی اصل سرچشمے کی طرف متوجہ کرنے کیلئے آیا ہوں ہماری قوت کا سرچشمہ کیا ہے اللہ پر بھروسہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور اللہ رب العالمین کے سامنے آہزاری اور اس کے سامنے عاجزی اسی سے ہمیں قوت ملتی ہے اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے شہادت کیا ہے شہادت موت کا وہ دروازہ ہے جس کے اندر جانے کے بعد محبوب سے ملاقات ہوتی ہے محبوب سے ملاقات کرنے کا سب سے بہترین راستہ شہادت کی موت ہے مقصود کیا ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم کس لئے جد و جہد کرتے ہیں کس لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت ملے رب کے رضا کے راستے کون سے ہیں اللہ کس راستے سے اور کن طریقوں سے راضی ہوگا اللہ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان يرج اللہ والیوم الآخرا وذکر اللہ کثیرا جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو لوگ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں جو لوگ کسرت سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اسی کے خاطر جیتے ہیں اسی کے خاطر مرتے ہیں ان کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ان کی زندگی بہترین زندگی ہے اس کو اللہ میں اقبال نے اپنے فارسی ربائی میں خوبصورت انداز میں پیش کیا نوجوانوں سے کہا بمنزل کو شمانن دے مہینو درین نیلی فضا ہر دم فزون شو مقام خیش اگر خواہی درین دیر بحق دل بند راہ مستفا رو نئے چاند کی طرح منزل کی طرف آگے بڑھتے رہو اس نیلی فضا میں ہر وقت پھیلتے چلے جاؤ اگر اس دنیا میں اپنا حقیقی مقام چاہتے ہو اللہ کے ساتھ لگا لو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ دل اللہ کے ساتھ جڑ لو اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑو بحق دل بند راہ مستفا رو یہ کافی نصیحت ہے ایک مسلمان کیلئے بحق دل بند راہ مستفا رو عزیزان محترم بدمنی تھی ڈاکزنی تھی بحیائی تھی جوابازی تھی انسانی خون کا کوئی احترام نہیں تھا انسانی معاشری کی جو بترین مثال ہو سکتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے اور جب وہاں ان کی جوانی گزر رہی تھی اور جب وہاں پہ وہ چل پھر رہے تھے اپنی جوانی کے عالم میں ساری دنیا میں ساری انسان اللہ سے بے غفر بے خبر غافل کوئی ان کو پتہ نہیں کوئی اللہ کے ساتھ نے مسئولیت کا تصور نہیں تھا بھوک بھی تھی افلاس تھی بھوک اس سے زیادہ آپ اس غربت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت سرزمین عرب میں غربت تھی آپ اس ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت ظلم تھا آس اخ قتل و خونریزی کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ تو فخر کرتے تھے ظلم پر ان کے تو شاعر کہتے تھے کہ جب ہم اپنی ظلم کی چکی کسی قوم کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو اپنی ظلم کی چکی میں پیس لیتے ہیں اور ہم سے کوئی بڑا ظالم نہیں ہے فخر کرتے تھے اس پر عزیزان محترم اس ماحول میں اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے کئی کئی راتیں وہاں گزارتے تھے کئی کئی دن اور راتوں کا اپنے ساتھ ستو لے جاتے تھے پانی لے جاتے تھے وہاں پہ رہائش رکھتے تھے عبادت میں مشغول تھے اللہ سے زاری کر رہے تھے اللہ سے رہنمائی طلب کر رہے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے دور چلے جاتے تھے بتوں کی گندگی سے فساد سے خرابیوں سے پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ پہاڑ کے بیچ میں آپ نے بہت سارے لوگوں نے اس بے آب و گیاہ پہاڑ کو اس خوش پہاڑ کو اس غار حرا کو دیکھا ہوگا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دن رات گزارتے تھے عزیزان محترم حالی نے بہت خوبصورت اپنی مسدس میں اس کی تصویر کشی کی ہے اس ماحول کی اس معاشرہ کی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ رحمت للعالمین نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میعہ ساتھ لایا عزیزان محترم بھوک تھی بدمنی تھی افلاس ہر طرح کی بہیائی تھی اس سے زیادہ بہیائی کیا ہو سکتی ہے کہ مرد اور عورت مل کر ننگے ننگے خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے یہ ان کے ساتھ ہاں بڑی عبادت تھی کہ نزیزان محترم فحاشی گندگی بدکاری بے حیائی اور ظلم اور ڈاکزنی چوری خونریزی قتل ہر چیزوں روچ پر تھی علاج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتایا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے عزیزان محترم یہ نسخے کیمیہ تھا یہ وہ کلمہ تھا یہ قلید تھی یہ چابی تھی تمام مسائل کو حل کرنی کی ایک اللہ کی طرف پر لٹو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ رب العالمین پر توقع کرو اسی پر بھروسہ کرو اسی سے ڈرو اسی سے خوف کھاؤ اسی کے احکام مانو اور اسی کے ہو جاؤ اور یہ جو بنیادی احکام اور صفات بیار کی گئے مؤمن کی اس میں یہ بھی تھا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومَ الْآخِرِ وَاقَامَ السْوَلَاةَ وَآَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهِ 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 کی سوا کسی سے خوف نکھائے صرف ایک اللہ سے ڈرے صرف اسی پر بھروسہ رکھے کہ اقبال نے فرمایا کہ ہر کے بحران 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 لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہاں سواد سے لوگ آئے ہیں باجوڑ سے لوگ آئے ہیں وزیرستان سے لوگ آئے ہیں اور وہاں سے ناٹو کے لوگ میزائل پھینگتے ہیں یہاں سے پاکستانی فوج گولباری کرتی ہے آگ برس رہا ہے ان کے اوپر آپ اس کا کوئی علاج تجویز کریں عزیزان محترم یہ بنیادی علاج ہے جس آزمایا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے سے اسی کا علاج کر کے تمام خرابیوں کو دور کر دیا عرب میں خوشحالی بھی آگئی عرب میں امن بھی آگئی عرب تمام دنیا کی تمام قوموں کی استاذ بن گئے نجوم اور ستارے بن گئے ہدایت کی سرچش میں بن گئے عزیزان محترم وہی نسخے کیمیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر میں اتشہید جب میری امت میں فساد پیدا ہو جائے بدمنی اور خرابی پیدا ہو جائے جس نے اس وقت میری سنت کو تازہ کیا اور زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا عجر ہے وہ سنت کیا ہے میرے عزیزو وہ سنت دھماکہ کرنا نہیں ہے وہ سنت بچیوں کی سکول کو آگ لگانا نہیں ہے وہ سنت حجاموں کی دکانوں کو دھمکی دینا نہیں ہے وہ سنت وہ بدمنی پھیلانا اور فساد فیل ارد پھیلانا نہیں ہے وہ سنت کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے خود قرآن نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الاللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں على بصیرت پوری روشن میں ہوں میں اور جو میرا اتباع کرنے والے میری پیروی کرنے والے ہیں ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہماری دعوت دعوت الاللہ ہے اللہ کی طرف دعوت قرآن و سنت کی طرف دعوت عزیزان محترم خلافت جب ختم ہو گئی انیس سو تئیس کی بات ہے جو مسلمانوں کی مرکزیت تھی برائنام مرکزیت وہ بھی ختم ہو گئی جس کو مرد بیمار کہتے تھے اس کا بھی یورپ کے قوام نے تیا پانچہ کر دیا حصے بخری کر دیئے کہیں قومیت کا مسئلہ اٹھایا اللہ دگی کی تحریک کہیں فوج کش کی گئی اندر سے بھی تجدد پسند اور لا دین طبقے کو اٹھایا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ مرد بیمار اور خلافت اور مسلمانوں کی مرکزیت کی آخری نشانی بھی ختم ہو گئی ساری امت مسلمہ صدمی سے دوچار ہوئی پوری امت مسلمہ میں کوہرام مج گیا ترہ ترہ کی لوگ تجویزیں دینے لگے ہجرت کی تحریک بھی ہوئی وطن کو چھوڑو ہجرت کرو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اللہ میں اقبال نے امید کی شما روشن کی اور انہوں کی مشہور نظم ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا عطا مؤمن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والی ہے شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نتق آرابی اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ تر میزن چوزوق نغم کمیابی عزیزان محترم یہی دور تھا جب مولانا سید ابو العلہ مودود رحمت اللہ علیہ نے قوم کے سامنے امت کے سامنے یہ نسخہ پیش کیا کہ اس امت کی دوبارہ احیاء کیلئے بھی وہی نسخہ کارامت ہے جس نسخے کے ذریعے سے یہ امت بنائی گئی تھی وہ نسخہ حضور نبی کریم کی سنت کی طرف پلٹنا ہے جو رسول اللہ کا طریق انقلاب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے تبدیلی کا اس کی طرف پلٹو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ذریعے سے معلوم کرو انہتاد اور فساد اور اس غلامی کا اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا چاہ رہا ہے